اروند کیجریوال کو پتر لکھا ہے شراب کی دکانیں بند کریں یہ去ھمی انہوں نے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو پتر لکھتے ہوئے کہا ہے شراب کی دکانیں بند کر دیں اروند کیجریوال انہ ہزارے آپ کو یاد ہوگا کہ اروند کیجریوال کی جب شروعات ہوئی تھی تو وہ انہ ہزارے نہیں انہوں نے منچ دیا تھا جانا اندولن چلایا تھا تب انہا ہجارے کی انہا ہجارے کو آگے رکھتے ہوئے اروند کیجیوال اس اندولن میں شامل تھے اور اب یہ دیکھیں وہ چٹھی آپ کو دکھا رہے ہیں جو اروند کیجیوال مکہ منتری دلی ان کو لکھی ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے اس چٹھی میں تو وشہ میں لکھا ہوا ہے دلی راج سرکار دوارہ بنائی گئی نئی شراد نیتی کے بارے میں انہا ہجارے لکھتے ہیں کہ پسلے کئی دنوں سے دلی راج سرکار کی شراد نیتی کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ پڑھ کر دکھ ہوتا ہے اور آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں گاندی جی کا ذکر کرتے ہوئے کہ گاندی جی کی اور چلو یہ بڑی اور اہم قبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں یہ چٹھی مکہ منتری اروند کیجیوال کو لکھی ہے انہا ہجارے نے انہا ہجارے جنہوں نے کئی آندولن کیے اور اس کے ساتھ ہی انچن بھی کیا امرن انچن کیا لوگ پال کے لیے اور اب وہ چٹھی ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ چٹھی یہاں پر آپ دیکھیں گے جو چٹھی یہاں پر لکھی گئی ہے دلی سرکار دوارہ بنائی گئی شراد نیتی کے بارے میں اس چٹھی کو لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ یہ شراد کی دکانیں بند ہو جانی چاہیے اس چٹھی میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ میں نے اپنا پورا جیون گاؤں سمالج اور دیش کے لیے سمرپت کیا ہے پچھلے سیتالیس سال وکاس کے لیے کام اور برشتہ چار کے ویرود میں جنہ آندولن کر رہا ہوں مہاراشت میں پیتیس جلو میں دو سو باون تحصیل کے سنگٹن بنائے برشتہ چار کے ویرود میں ویوستہ پریورتن میں لگاتار آندولن کیے اور اس قارن مہاراشت میں دس قانون بنائے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے جو مکھ لائن یہاں پر کی گئی ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ اس جگہ پر منیس سعودیہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے پیتیس سال میں شراب بیڑی سگریٹ کے لیے کاؤں میں جو یہاں پر ان کو بند کرانے کے لیے کام کیا ہے لوگوں کو پریورت کیا ہے حریش خورانہ اس وقت ہمارے ساتھ فول لائن پر جڑ چکے ہیں حریش جی اندہ ہجارے جی نے اب ایک چٹھی لکھی ارون دکیش جیوال کو کیا لگتا ہے ان کی چٹھی کا اثر ہوگا دیکھیں انہا جی نے سچی تو بولا ہے اور یہ آج صرف انہا جی نہیں بول رہے پورا دیش بول رہا ہے کہ جس برکار سے شراب اور شکشہ کے اوپر جو برشتہ چار ارون دکیش جیوال ان کی پوری کیاگ نے کیا ہے وہ دیش کے سامنے ہیں شراب منتری شکشہ منتری ہوتے ہوئے دونوں کے اندر گھوٹالے کرتے ہوئے پانچ لاکھ کا کمرہ پہتے تیس لاکھ میں بنوانا اور جس برکار سے شراب میں گھوٹالہ کرنا وہ دنلی کے سامنے میں دیش کے سامنے ہیں اور انہا جی نے بولا بلکل ٹھیک بولا ہے اور یہی انہا جی تو راجنیتی گروہ ہیں ان کے ارون دکیش جیوال جی کے اب ارون دکیش جیوال جی ان کا کہنا پہلے بھی نہیں مانا اور یہ بات اتے ہو چکا ہے کہ بھرشتہ چار کا ارون دکیش جیوال ہے سٹھی کا اثر ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا چونکہ یہاں پر ارون دکیش جیوال کو لکھیا اس میں سپسٹہ طور پر ذکر کیا ہے کہ مہاراشتہ میں اتنے سالوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے مطلب یہ انہوں نے بتایا ہے یہ بات انہوں نے مانی کیا انہا جی نے تو کہا تھا کہ اس پر قدب اٹھایا جائے گا کی نہیں اٹھایا جائے گا شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے رمیش بدوڑی جی ایک چٹھی لکھی ہے انہا ہجارے جی نے ارون دکیش جیوال کو اور شراب کی دکانے جو ہیں ان کو بند کرنے کی بات یہاں پر کی گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چٹھی کا سر ہوگا انہا ہجارے کی بات سنیں گے ارون دکیش جیوال دیکھو ارون دکیش جیوال آپرچنشٹ آدمی ہے افسروادی آدمی ہے وہ نہ دیس کا سجا ہے نہ تماز کا نہ اپنے پریوار کا ہے میں پہلے ہی دن سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ آپ جب گئے سے مہتمہ گاندی کی سمادھی پر تو ایک بار انہا جی کے پاس بھی چلے جاتے انہا جی ہم تو دیکھو راجنیتی ماہیں سوشاتن لانے کے لیے آپ کے انسار اور بی جے پی کام نہیں کرنے دیری میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر انہا ہجارے جی کے ہاں پہ جاتا ہو انہا ہجارے جی کو تماشا مارتی جی تو اس لئے انہا جی کے بات نہیں گئے یہ گئے مہتمہ گاندی جی کے مہتمہ گاندی جی تو ہیں نہیں اب ان کو تماشا مارنے کے لیے تو یہ میری بات اور پروو ہو گئی میں اس بات کے لیے دھنے بات دوں گا انہا جی کو کہ سماد کے اتھان کے لیے جس کام ہے وہ لگے میں نشط روپ سے انہوں نے کم سے کم اپنی امانداری کا پریشے دیا کہ جس ایک سپولے کو پیدا انہا جی نے کیا تو آج انہا جی کو اس بات کا پستاوہ ہو رہا ہو رہا ہوگا کہ سماد میں وہ ایک دشت ناغی کے روپ میں فلپولیس ہونا ہوتا نظر آ رہا ہے رمیچ اس طرح کی شبتوں کے استعمال نہ کریں تو اچھا رہے گا چونکہ آپ ایک ایسے منچ پر ہیں جہاں سب ہی لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں اور آپ بھی سانسد ہیں شکریہ فلال آپ کا امارے ساتھ میں جڑنا